اور اب ہم جو ہے وہ دیو سائی کی طرف جا رہے ہیں کتنا دیا ہے؟ نو سر رچوں کا کھانا مہنگا ہو گیا ہے یہ یہاں دیو سائی سے بھی روزل کی موچھوٹی دکھائی دے رہی ہے ایک پہ اس کی مسئلہ تھا مسنگ کر رہی تھی جی آر ون ففٹی جو ہے اب دیو سائی کے میدانوں کی طرف آگئے ہیں بہت ہی خوبصورت ویو دکھائی دینے والا ہے شو سر لیک کا بہت ہی خوبصورت نظارہ یہ شو سر لیک کا اللہ آتھ پیچھے کچھ اس طرح گئے ہیں موسم کے یار یہ بھی سارے ایک ہی جگہ پہ ملنے جا گئے یہ سارے رستے ایک ہی جگہ پہ ملیں گے برپاری اور تیز ہو گئی ہے جوالو اللہ بیک خیر کرے گا خیر کرے السلام علیکم گائز ہم نے اپنے سفر کو دوبارہ شروع کیا ہے جی چلم چوکی سے اور پلان ہے دیوسائی کو کروز کر کے سکردو جانا ہے صبح ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا جی میری مرگ دو میل سے جو کہ بہت ہی زبردست سفر رہا ہے جس میں بروزل کو کروز کیا ہے اور اب ہم جو ہے وہ دیوسائی کی طرف جا رہے ہیں بڑا شائنی ری آج موسم بڑا زبردست ہے اکتوبر کا مہینہ ہے اور تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے کتنا دیا ہے 900 رپیہ تین بندوں کا 300 رپیہ ہو گیا پٹرول مہنگا ہو گیا محمد عزیر پٹرول مہنگا ہو گیا بھائی دیوسائی بھی مہنگا ہو گیا رچوں کا کھانا مہنگا ہو گیا بھائی دیوسائی بھائی دیوسائی نیشنل پارک بھائی دیوسائی سٹارٹ ہونگا کافی ہائیٹ پہ ہم آگئے ہیں اور صبح جب بروزل پہنچے تھے تو وہاں پہ بھی بہت 30 اور اب یہاں سے بھی جو تھنڈ کی شدد ہے وہ بھڑھنا شروع ہو گیا اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جو میرے رائیٹ سائڈ پہ وہ چوٹی آپ کو نظر آری ہوگی جس پہ برف پڑھی ہے جب میں بروزل جا رہا تھا تو یہ ہی چوٹی وہاں پہ تھی تو مجھے اندیشہ تھا کہ یہ وہی چوٹی ہوگی تو اس دفعہ میں پروزل جاتے ہوئے بڑے غور سے اسے دیکھا ہے تو یہ یہاں دیوسائی سے بھی پروزل کی وہ چوٹی دکھائی دے رہی ہے بلکل یہ وہی چوٹی ہے جو پروزل سے بھی نظر آتی ہے ابھی دیوسائی نہیں آیا لیکن ہم اس کے قریب ہی پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے جو لینڈسکیپ ہے وہ کافی وائلڈ ہوتا جا رہا ہے جو کہ بتا رہا ہے کہ دیوسائی اب قریب ہی ہے وہ میرے دوست آگے نکل رہے ہیں بائک پہ اس کی مسئلہ تھا مسنگ کر رہی تھی جی آر ون ففٹی جو ہے تو بیس اسی کو ٹھیک کیا اور وہ نکل گئے ہیں وہ چھوٹے بھونے سے دکھائی دے رہے ہیں اور ساری چڑھائی چڑھ کے ہم اب دیوسائی کے میدانوں کی طرف آگے ہیں اب دیوسائی سام نہیں ہے اور بہت ہی خوبصورت ویو دکھائی دینے والا ہے شو سر لیک کا میں یہ چھٹی بار یہاں سے گزر رہا ہوں اور ہر دفعہ انجائے کرتا ہوں یہ بڑی زبردست جگہ ہے ایک بہت ہی خوبصورت منظر یہاں سے آپ کی آنکھوں کے سامنے آنا شروع ہوتا ہے اور ایسا نظارہ اور کہیں پہ بھی نورڈن ایریا پہ نہیں ہے آپ جون جون آگے بڑھتے جائیں گے ایک بہت بڑی اور خوبصورت جھیل جو ہے وہ دیوسائی میں آپ کا ویلکم کرتی ہے اور اس کو دیکھ کے ساری ثقاورت دور ہو جاتی ہے بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے یہ شو سر لیک کا یہاں سے یہ ہارڈ کی شیپ اس کی دکھائی دیتی ہے اگر وہ کریں تو تو ہر دفعہ جب بھی یہاں سے گزرے ہیں اس نظارے کو دیکھ کے بہت ہی لطفاندود ہوں میں اور بہت ہی انجوایا کیا اور ویسے بھی دیوسائی جو ہے مجھے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے لوگوں کو بہت ڈف لگتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا یہ لینجی یہ ہیں لینڈسکیپس دیوسائی کے اتنی ہائٹ پہ ہم آجاتے ہیں اور اتنے بڑے میدان دیکھ کے بندہ حیران بھی ہوتا ہے اور یہ بلکل گرین ہے اکتوبر کا مہینہ ہے اس لیے اتنی زیادہ گرین بھی دکھائی نہیں دے گی کیونکہ گراس جو ہے نا وہ زیادہ ٹھنٹ سے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے پیچھے کچھ اس طرح کے ہیں موسم کے بس ہم ان بادلوں کے آگے آگے بھاگ رہے ہیں یہ ہمارے پیچھے ہیں کیونکہ جہاں پہ بھی یہ معاملہ برف ہوئے گی برف کیونکہ پیچھے سے مجھے برف اکتی ہوئی آبی رہی دی اچھا یہ صرف ادھر نہیں ہے ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے بس جدر ہم جا رہے ہیں وہ کچھ کلیے رہا تو ابھی آدھا راستہ نہیں بڑا پانی آنے والے وہاں پہ آدھا راستہ ہوگا بس کوشش ہے کہ رہو آپ کے سے نکل دیں اور نمبر افتاری میں پھل دیں بس جا رہا ہوں بس جا رہا ہوں تھند بہت زیادہ ہوگئی ہے بائک پہ بلکہ میں نے سفر زیادہ کھڑے ہوکے کیا ہے میرے پاس یہ ریل بائک ہے اور آرام سے اس پہ کھڑا ہو جاتا ہوں اور بلکل بھی مجھے جو اینا وہ حساس نہیں ہوتا کہ روڈ کیس طرح کا ہے اصل میں ٹائر فری ہو جاتا ہے وزن نہیں ہوتا ٹائر پہ تو بڑے آرام سے میں نے کافی سفر کھڑے ہوگئے کیا ہے بائک پہ کیونکہ کافی آف روڈ ہے لیکن مجھے اس حساس نہیں ہو رہا اس بائک پہ بلکہ موسم اب تھوڑا تھنڈا ہو رہا ہے بادل ہیں ار طرف تو یہاں پہ تھنڈ کی شدت بھڑ رہی ہے پہلے سے زیادہ ہاں جی یا یہ بھی سارے ایک ہی جگہ پہ ملنے ہیں جا کے یہ سارے رستے ایک ہی جگہ پہ ملیں گے نکلتے جاؤ موسیقی 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 میں یہاں سے نا ٹریک سے اتر کے میدان کی طرف جا رہا ہوں بڑا مزہ آتا ہے یہاں پہ لیکن زیادہ آپ کو آف ٹریک نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ جی وائلڈ آنیبلز بھی ہیں جس میں ریچ ہیں تو ہمیشہ اب جب بھی اس جگہ پہ سفر کریں تو ٹریک پہ رہیں ٹریک سے مت اتریں یہاں پہ بورٹ بھی لگے ہیں جس پہ یہ تمام ہدایات درج ہیں ہمیشہ ٹریک پہ ہی ٹریول کریں دیو سائی میں بڑے پانی پہ پہنچ گیا ہوں یہاں پہ پانی کی رفتار کافی تیز ہوتی ہے لیکن کیونکہ بکتوبر کا مہینہ ہے تو پانی اتنا زوروں پہ نہیں ہے اس جگہ کو بڑا پانی کہتے ہیں آگے ایک جگہ ہے وہاں پہ اس کو چھوٹا پانی کہتے ہیں ٹائم جو ہے موبائل میرا چارج ہو گیا ہے چل میں میں نے ٹائم دیکھنا ہے چار بچ گئے ہیں سوہ چار جلدی کرنی چاہیے چلم سے ہم تقریباً سوہ دو بجے دوپیر کو نکلے تھے اور اب چار بچ گئے ہیں اور ہم ہمارے پیچھے پیچھے یہا رہی ہیں جس بات کا اندیشہ تھا وہی ہو رہا ہے کیونکہ اب جتنی ٹھنڈ ہے نا یہاں پہ بارش تو ہونی نہیں تو اپنا برف پڑھ رہی ہے مجھے کافی دور سے پہلے پیچھے سے محسوس ہو رہا تھا لیکن اب آگے سے برف جو ہے نا وہ تھوڑی تیز ہو گیا برف باری تو اب ہم یہاں پہ پھس بھی سکتے ہیں اگر بہت زیادہ تیز ہو گئی اب دعا یہ ہے کہ زیادہ برف باری نہ ہو یہاں پہ اور ہم خیریت سے نکل جائیں ورنہ یہاں پہ پھس گئے تو رات گزارنا یہاں پہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا بس یہاں سے بھاگنا پڑے گا کیونکہ میرے ساتھ ایک دفعہ پہلے بھی چانس ہو چکا ہے مجھے یہاں پہ دیو سائی وے رات گزارنی پڑی ہماری ایک بائیک پینکچر ہو گئی تھی دوزار انیس میں تو پھر رات جب یہاں پہ گزاری ہے بڑے پانی پہ تو برا حال ہو گیا تب ابھی اگست کا مینا تھا اور اب تو اکتوبر ہے اور برف میں اگر رات یہاں پہ پھس گے تو پھر حالت زیادہ بری ہوگی یہ کہنے کی باتیں لیکن واقعی اگر آپ کے پاس تیاری نہیں ہے تو یہاں پہ حالات زیادہ خراب بھی ہو سکتے ہیں تو اب دعا یہ ہے کہ بس ہم نکل جائیں ابھی تقریباً آدھا سے کچھ زیادہ ٹریک ہو چکا ہے اور اس برف کو ویسے میں انجاہے تو کر رہا ہوں دل تو چاہ رہا ہے کہ رک جائیں اور اس برف باری کو یہاں پہ خوب انجاہے کریں موسیقی 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 ملائے ملائے اچھا اللہ خیر کرے گا خیر کرے گا کوکلن خفیب برپاری اور تیز ہو گئی ہے میں تو بہت زیادہ انجائے کر رہا ہوں میرا دوست بھی مجھے یہی کہہ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ انجائے کر رہا ہے اس چیز کو لیکن یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے اگر بہت زیادہ برف پڑ گئی اور ہمیں رات یہاں پہ گزانے پڑی بھاگتے ہیں یہاں سے دل کو تھوڑا سا سمجھاتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں دین یہ ہے کہ جیس بلکل درمیان والی پٹی جس پہ ہم چل رہے ہیں وہاں پہ بادل نہیں ہے اور سائیڈوں پہ چاروں طرف بادل ہیں اور برف بری ہو رہی ہے چاروں طرف اور اللہ پاک نے ہمیں بیش دے دیا ہے نکلنے کا اور میرا دوست بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ موت کا مدان بھی بن سکتا خدا بڑے اچھے ٹائم پہ جی ہم یہاں ست پارہ ٹاپ پہ آگئے ہیں یہ تیوسائی کا دوسرا ایج ہے اور اب ہم سکردو کی طرف نیچے اتر رہے ہیں روڈ یہ پہلے بھی خراب تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میں چھٹی بار یہاں سے آئے ہوں یہ تقریباً دو تین کلومیٹر جو تھے شروع کے یہ خراب تھے آگے سڑک بھن گئی ہے اب بتانی کیا حالات ہیں میں دو ہزار انیس میں لاس ٹائم یہاں سے گزرا تھا تو یہاں سے تو یہ روڈ ہے صحیح ہے کافی زیادہ آف روڈ ہے کافی زیادہ یہ اترائی ہے سکردو تک کی موسیقی بہت زیادہ اترائی ہے یہاں پہ تو بہتر ہے کہ یہاں پہ چھوٹے گیر میں اترنا چاہیے اور بریک کا کم سے کم استعمال کریں یہ یہاں پہ آسان نہیں ہے اترنا بھی چڑھنا تو ہو گئی مشکل اترنا بھی آسان نہیں ہے چھوٹے گیروں میں موٹسیکل پہ ہیں یا گاڑی پہ ہیں چھوٹے گیروں پہ اتریں یہ زگ زگ کرتا ہوا ٹریک ہے اور بس آپ میں تو اس کو بہت انجائے کرتا ہوں پر میرے پاس تو بائک بھی بہتر ہے جس کی سسپینکشن اچھی ہے تو میں کوئی زیادہ مجھے مشکل نہیں ہو رہی اس کے سام کے ٹریک پہ میں تو ان کو انجائے کر رہا ہوں یہ ٹریک شروع سے ہی ایسا ہے آف روڈ اب تو کچھ زیادہ ہی خراب ہو گیا ہوا بڑے زبردست موڑے ہیں اور جس طرح جی میں ہر بار آپ کو کہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میں آپ کے پاس اس طرح کی زبردست ویڈیوز لاتا رہوں آپ کے لئے اور اگر آپ مجھے سپاٹ کریں گے تو پھر ہی میں مزید اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کی جگہ آپ کو دکھا سکتا ہوں موسیقی